بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے دسترخوان اللہ کی رزق سے ہمیشہ بھرے رکھے آمین تو مانیز کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چپلی کباب چپلی کباب کے ویسے تو بہت سارے ورزن ہیں اس کا ایک دی بسٹ ورزن جو کہ پشاوری ورزن ہے اس کے علاوہ ہر ایک کا اپنا اپنا ورزن ہے اس کو بنانے کا تو میں یہاں غلط کسی کو بھی نہیں کروں گی کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اپنی ریسپی کو امپروف کرتا ہے اور پھر اسی کو آگے لے کر چلتا ہے میں آج والے ریسپی اپنے طریقے سے بناتی ہوں اور میں آج اپنے طریقے کی ریسپی ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس کا اریجنل ورزن جو کہ پشاوری ورزن ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور سکھاؤں گی کوئی بھی ورزن غلط نہیں ہوتا سب اپنے حساب سے اپنے طریقے سے سب لوگ کام کرتے ہیں اور یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے کہ فلان کا طریقہ بہت اچھا ہے فلان کا نہیں ہر کوئی اپنے حساب سے چیز بنا رہا ہوتا ہے تو آج آپ دیکھئے کہ ماننیز ورزن میں میں اسے کیسے بناتی ہوں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے اس کا مین انگریڈینٹ ہے منس میں نے بیف منس لیا ہے اور میں ویل کا منس لیتی ہوں یہ ہاف کے جی یعنی 500 گرامز منس ہے میرے پاس اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈلے کا پیاز میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لے کے ان کو موٹا موٹا کاٹ لیا کیونکہ مجھے ہر چیز کو چاپ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے تقریباً ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ادرک کا میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے پانچے سبز مرچے میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہے اور یہ دو سے تین موٹے موٹے لہسن کے جوے تھے جو کہ میں نے ان کو بھی موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے ضرورت ہوگی دھنیا اور پدینہ کی یہ دھنیا اور پدینہ میرے کچن گارڈن کا ہے میں ابھی ابھی اسے توڑ کر لائی ہوں کسی دن انشاءاللہ میں آپ کو اپنا کچن گارڈن بھی ضرور دکھاؤں گی اس کے ساتھ ساتھ مجھے چاہیے ہوگا نمک ریڈ چلی پاوڈر اور پسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہوگی سفید زیرہ سوکھا دھنیا سابت ڈیزیکیٹڈ کوکو نٹ اور اناردان ڈیزیکیٹڈ کوکو نٹ کی یہ خاصیت ہے کہ یہ آپ کا کسی بھی قسم کے کبابوں میں آپ یوز کریں گے نا تو یہ ان کی سوفٹنس کو بڑھا دیتا ہے بہت اچھے سوفٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو سفید زیرہ سابت اور دھنیا سابت ہیں ان کو میں ہلکا سا ڈرائی روزٹ کروں گی اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں ان کو کرتی ہوں ڈرائی روزٹ تو ملتے ہیں ایک لمحے کے بعد یہ دیکھئے ویورز میں ان کو ہلکا سا اپنے پین پہ ڈال کے پین میں نے آلڈی گرم کر لیا تھا اور پین پہ ڈال کے بس میں ان کو ہلکا سا سیکوں گی ڈرائی روزٹ کروں گی مجھے ان کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا جیسے مجھے ان کی خوشپو آنے لگے گی میں اپنا چولہ بند کر دوں گی یہ دیکھئے ویورز بس میں ان کو اتنا ڈرائی روزٹ کروں گی یہ ڈرائی روزٹ ہو گئے ہیں اور میں نے چولہ بند کر دیا ہے اب میں انہیں اپنے کافی گرائنڈر میں ڈال کے پلس کروں گی یعنی موٹا موٹا سا ان کو میں گرائنڈ کروں یہ دیکھئے ویورز میں نے انہیں اپنے کافی گرائنڈر میں ڈال کے موٹا موٹا سا گرائنڈ کر لیا یہ تینوں چیزیں ہیں جو میں نے ڈرائی روزٹ کیا تھا سفید زیرہ سوکھا دھنیا سابت اور اناردانہ میں نے ان تینوں چیزوں کو مٹا مٹا سا گرائنٹ کر لیا ہے معاف کر دیجئے گا ویورز میں ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی اس میں ڈیر سلائس بریڈ کا بھی جائے گا اور اس کو بھی ہم اپنی ہر چیز کو پہلے چوپرائز کریں گے اور پھر بعد میں ہم سب کو مکس کریں گے یہ دیکھئے ویورز میں نے اپنا پیاز چوپر میں ڈال دیا ہے میں اسی طرح ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے سب چیزوں کو اس میں چوپرائز کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس سے اگلا سٹپ کیا کرنا ہے تو لیٹ می چوپرائز اٹ ملتے ہیں ایک لمحے کے بعد تو یہ دیکھئے دیئر ویورز میں نے اپنی ساری ویجی ٹیبلز کو اور بریڈ سلائس کو چوپرائز کر لیا ہے پیاز کو لیسن ادرک کو دھنیہ پدینے کو اور بریڈ سلائس کو اب میں ان سب کو مکس کر دیتی ہوں مکس کر کے دیکھتے ہیں پھر آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے ویورز میں نے اپنی ساری چوپرائز چیزوں کو مکس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ میرے پاس جو ہاف کے جی منس تھا میں نے اس میں سے ہاف منس اور ہاف یہ چوب کیا ہوا مٹیریل اپنے چوپر میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو تقریباً چند سیکنڈ کے لیے اس کو آن کر کے چوپرائز کروں گی بس ایسے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں کیونکہ باریک تو یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں تو چلیے ملتے ہیں ان کو چوپرائز کرنے کے بعد یہ دیکھئے ڈیر ویورز ایک بیچ ہمارا چوپرائز ہو کے یا مکس ہو کے باہر نکل آیا ہے اور میں نے اپنا دوسرا بیچ چوپر میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے وہ تمام مسالے جو کہ ہم نے ڈرائی روزٹ کر کے گرائنٹ کیے تھے وہ ڈال دیئے ڈزیکیٹڈ کوکونٹ ڈال دیا اپنا نمک مچ گرم مسالہ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے جی اب میں اپنے اس بیچ کو بھی مکس کرتی ہوں تو ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد یہ دیکھئے ڈیر ویورز یہ سارے ہمارے مسالے منس کے ساتھ مکس ہو کر آ گئے ہیں میرا چوپر ذرا چھوٹا تھا اس لیے مجھے ٹو بیچز میں کرنا پڑا اگر آپ کا چوپر بڑا ہو تو آپ ایک ہی بیچ میں بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی چھوٹا ہو تو آپ فور بیچز میں بھی کر سکتے ہیں اب میں ان کے کباب بناوں گی اور پھر ہم ان کو فرائے کرتے ہیں تو ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد یہ ویورز آپ دیکھئے میں نے ان کے کباب بنا لیے اور یہ میں آپ کو ان کی تھکنس پہ چیک کر آ دوں کہ یہ ہلکے سے تھک بنتے ہیں اور ان کے اندر دیکھیں میں نے یہ ایک ہول بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہ ذرا شرنک کم ہوں گے اگر آپ ان کے اندر ہول نہیں بنائیں گے تو پھر یہ بہت زیادہ شرنک ہو جاتے ہیں یہ اس کی ٹپ ہے یاد رکھئے گا شیپ اس کی اٹس اپ ٹو یو آپ چاہے وہ چپل کی طرح کی بنا لیں چاہے گول بنا لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے ذرا اسی میں کنوینینس لگتی ہے کہ میں اس کو گول بناتی ہوں اور یہ دیکھئے میں نے آئل درم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوئے تو اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں تو یہ جناب میں نے چپلی کباب مزہ دار بہت ہی اچھی خوشبوے میرے کچن میں آ رہی ہی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بہت ہی اچھے اور بہت خوبصورت بن رہے ہیں امید ہے آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت پرائے ہو رہے ہیں ہمارے چپلی کباب آپ نے ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہوتا جلانا نہیں ہوتا اس لئے ضروری ہے کہ ان کو لوڈیٹ پر آپ پرائے کریں اور شیلو پرائے کریں جی تو ڈیر ویورز ہمارے مزہ دار شاندار جوسی مسالے دار چپلی کباب بن کر بلکل تیار ہیں میں نے انہیں دہی اور دھنیہ پدینے کے رائتے کے ساتھ اور پیاز اور ٹیماتر کے رنگز کے ساتھ سرف کیا ہے آپ جیسے بھی چاہیں انہیں سرف کر سکتے ہیں لیکن کائنڈلی ایک ٹپ جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے ان کو جب بھی آپ نے کباب کی شکل دینی ہے نا تو تھوڑا ٹھک رکھنا ہے موٹا رکھنا ہے آپ نے اس کو اور سیکنڈلی آپ نے اس کو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ باہر سے تو جل جائے اور اندر سے جو ہے وہ کچھا رہے نہ تو یہ تب دیکھنے میں خوبصورت لگے گا اور نہ ہی کھانے میں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انہیں بنائیں گے کھائیں گے انشاءاللہ انجوئے کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت ہی مزیتار لگے گی تو اب اپنی ہوسٹ لبنا عمر کو مانیز کچن سے اجازت دیجئے اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کائنڈلی مانیز کچن کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ویری سون آنے والی عید کی ہر ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے محروم ہو جائیں تو کائنڈلی ڈو ایٹ مانیز کچن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تو اب انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے لبنہ عمر کو مانیز کچن سے اجازت دیجئے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اچھا کھائیے اچھا سوچئے انٹل دین اللہ حافظ